سب کے لیے سرگلاب نہیں ہوتی کوئی نئی نویلی دھولن ایک انتہائی محبت کرنے والے شوہر کے سینے سے لگ کر کسی ایسے لڑکی کے لیے آنکھیں نم کیے بیٹھی ہے جو اس سے کبھی محبت کرتا ہی نہیں تھا کوئی باس انٹرویو لیتے ہوئے اس ذہین لڑکی کو صرف اس وجہ سے ریجیٹ کر دیتا ہے کہ وہ اس لڑکی کی ہمشکل دکھائی دیتی ہے جس نے اس سے بے وفائی کی تھی کوئی عورت اپنے بچے کو سکول چھوڑنے جاتے وقت بچوں کو بھیڑ میں اس بچے کی ایک جھلک دیکھنے کو رک جاتی ہے جس کے باپ نے کبھی اس کا چہرہ ہتیلیوں میں بھر کر کہا تھا ہمارے بچے کی ناعت تمہاری طرح ہوگی کوئی انتہائی ذہین مرد اس وجہ سے بیرونے ملک جا بستا ہے کہ اس کی وہ خوبصورت کلاس فیلو اب اس کے شہر میں آبس ہی ہے جس سے وہ شاید خواہش کے باوجود اس سے کچھ کہنا پایا تھا اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ محبت سب کے لئے سرخ گلاب نہیں ہوتی کسی کمپنی کی کوئی خوبصورت میڈم اس آفیس میں چھپ کر رو رہی ہے کیونکہ جس سے وہ محبت کر دی ہے وہ کسی اور سے شادی کر رہا ہے کوئی ماں ہسپتال میں بیٹھے روتے ہوئے اپنے اس لادلے بیٹے کیلئے دعا کر رہی ہے جس نے بے وفای ملنے پر زہر کھا لی ہے اور وہ ہسپتال میں اپنی آخری سانسے گن رہا ہے اسی امیر ماں واپ کی اکلوتی بیٹی کوٹے پر سستے داموں بک رہی ہے کیونکہ وہ کسی پر حد سے زیادہ یقین کر کے اس لٹکے کے لئے اپنے گھر سے بھاگ آئی ہے کسی گھر کا سب سے سمجھدار لڑکا پاگل کھانے جا پہنچا ہے کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ کسی اور کے لئے اسے چھوڑ گئی ہے کسی عزت دار باپ کی عزت نور ویب سائٹ کی شان بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کی بیٹی کسی کی محبت میں پاگل ہو کر اپنی حدیں پھول بیٹھی ہے کسی گھر کی چوکٹ پہ بیٹھی ہوئی شادی شدہ عورت کی نم آنکھیں اس شخص کا راہ دیکھ رہی ہے جو اسے اکیلا چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی سے ملنے کے آؤ کوئی غیرت من شخص ریل کی پٹڑی پر بیٹھا خودکشی کرنے والا ہے کیونکہ اس کی بیوی نے کسی غیرمت کے ساتھ تعلق بنا رکھا ہے اس کو ماشرے میں اپنے بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا کوئی عورت اپنے پین بچوں سمجھ اب تم لوگ گلتی سے اگر نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹا نے اس پر اپنے جی جا جی پھیک کے مارو یا پھوپا جی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہے